پاکستان میں روان سال مہنگائی پچیس فیصد تک رہے گی آئندہ برس کمی کا امکان پندرہ فیصد کی سطح پر پہنچ سکتی ہے ایڈی بی نے سال دوہزار چوبیس کے لیے شیائی ترکیاتی آؤٹلوک کی رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق روان سال پاکستان کی شرح نمو ایک آشاری نو فیصد رہنے کا امکان ہے آئندہ برس دو آشاری آٹھ فیصد متوقع ہے بیرونی ادائیگیوں کے لیے مالیاتی اداروں اور دوست ممالک پر ہی انحصار کرنا پڑے گا ایشیائی ترکیاتی بنک کی سارانہ آؤٹلوک رپورٹ کے مطابق روان سال پاکستان کی شرح نمو ایک اشاریہ نو رہنے کا امکان ہے سیاسی ادم استقام معاشی بحالی اور اصلاحات کے لیے اہم چیلنج ہے پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک پر انحصار کرنا پڑے گا روان مالی سال ذریعی پیداوار اور سنتی شعبے میں بیتری آنے کی امید ہے رپورٹ کے مطابق دامیراتی شعبے میں لاغت پڑھنے اور ٹیکس میں اضافے سے ترقی متاثر ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آئندہ مالی سال شرح نمو 2.8 فیصد ہونے کا اندازہ ہے پاکستان میں روان مالی سال مہنگائی 25 فیصد کی اونچی سطح پر رہنے کا اندازہ ہے مہنگائی میں آئندہ مالی سال کمی آنے کی امید ہے جس سے مہنگائی کی شعب 15 فیصد تک آ جائے گی رپورٹ کے مطابق آئندہ سال غزائی اشیاء کی قیمتوں میں استقام آنے کی توقع ہے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت تبنائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی زیادہ رہے گی رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت سیاسی غیر یقینی اور سلاب کے باعث سکڑ گئی پاکستان میں گزشتہ سال گزشتہ پانچ دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی اگر اصلاحات پر عمل درامت کیا گیا تو معاشی بحالی کا عمل اس سال سے شروع ہو جائے گا